شبہ شلوم یحو بابا آپ سب کے ساتھ ہو آپ کو بہت ساری آششے اور برکتے دیں میرے پریوں آئے ہم اسرائیل کے لئے یروشلم کے لئے پراتھنا کریں کہ میرا یحو بابا اسرائیل کو یروشلم کو شلوم کی آششے دیں اور اسرائیل کی جو کھوئی بھیڑے ہیں وہ یشوہ ہمشیات کے نام سے بچائی جائیں اور میرا یشو مسیح ان سب کا ادھار کریں بھارت کے اوپر بھی یشو مسیح کی بڑی دیا ہونے پائے کہ بھارت یشو مسیح کے ادھار کا درشن دیکھنے پائے ہم یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین میرے پریوں ہم یشو مسیح کے بڑے انگرے کے دوارا بک آف ریولیشن کے اوپر سٹڈی کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور آج ہم اس کے 73 بھاگ کے اندر ہے پچھلے 72 بھاگوں میں ہم نے بہت ساری بھید کی باتوں کو سیکھا جانا اور میں بشواش کرتا ہوں کہ وہ باتیں ہمارے لئے کے بڑی آشش کا اکارن بنی ہے وسیلہ بنی ہے میرے پریوں تو آج کے بھاگ میں ہم ساتوی توری کے رہیسے کے بارے میں سیکھیں گے یہ جو ساتوی توری ہے یا ریپچر کا کیا رہیسے ہے میرے پریوں کیونکہ وچن بیان کرتا ہے جب ساتوی توری فوکی جائے گی اسی سمیں ریپچر ہو جائے گا بشواشی اٹھا لیے جائیں گے جو قبر کے اندر ہوں گے وہ جی اٹھیں گے اور جو جیوت ہیں وہ بدل جائیں گے اور وہ باگ لوگ کے اوپر ایشو مسیح کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے میرے پریوں تو بھائیبل بھیان کرتی ہے تیہتر وے پاٹ کے اندر جب آپ ریویلیشن گیارہ ادھیائے کو پڑھیں گے پندرہ وچن سے وہ وچن کے اندر لکھا ہے کہ جب سپرگ دوتھ نے ساتوی توری فوکی لکھا ہے پرکاشت واقعہ گیارہ ادھی ہے پندرہ وچن میں جب ساتوی سپرگ دوتھ نے توری فوکی تو سپرگ میں اس بشے کے بڑے بڑے شبت ہونے لگے جگت کا رچے ہمارے ادنوئی کا اور اس کے مسیح کا ہو گیا اور وہاں یگون یگ رچے کرے گا میرے پریوں جیسے ہی ساتوی سپرگ دوتھ نے توری فوکی ساتوی توری فوکی گئی جگت مسیح کا ہو گیا رچے مسیح کا ہو گیا اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اس پردھوی کے اوپر جب توری فوکی جا رہی تھی تو بیپتیاں آ رہی تھی بھیانک بھیانک پرکوپ آ رہے تھے بھیانک 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 بھیپتیاں آ رہی تھی لیکن جیسے ساتوی سپرگ دوتھ نے توری فوکا بیپتی نہیں آئی مسیحوں کا رپچر ہو گیا ہے کیونکہ یہ توری فوکی گئی تو بیان کرتا ہے کہ سورد میں بڑا شبد ہونے لگا کہ جگت کا جو رچے ہے ہمارے ادنوئی کا ہے اس کے مسیح کا ہو گیا ہے وہ یگانی یک کے لیے رچے کرے گا میرے پریوں جب آپ بائبل کے اندر پڑتے ہیں پہلا کرلتیاں پندرہ دیا اس کے 52 بچن کو 52 بچن کو لکھا ہے یہ شن بھر میں پلک مارتے ہی انتیم توری کے فوکتے ہی ہوگا پلوس نے بھی اس بات کو جب لکھا اس نے اس بات کا بیان کیا بتایا کہ جب انتیم توری فوکی جائے گی یعنی کہ ساتھویں توری فوکی جائے گی کیونکہ ساتھ ہی توری تھی اور ساتھویں جو توری تھی وہ انتیم توری تھی اور اس نے کہا یہ انتیم توری کے فوکتے ہی ہوگا کیونکہ توری فوکی جائے گی اور مردے اور بناشی دشاں میں اٹھائے جائیں گے اور ہم بدل جائیں گے میرے پریوں جب ساتھ میں سوردود میں تلیف ہو کی تو سورد میں وہ خوشی کا محول ہو گیا وہ بڑے ججہکار کی دھونیا سنائی دینے لگی کیوں جو کہ لکھا ہے کہ جگت کا جو راچے ہیں وہ وسی کا اور اس کے لوگوں کا ہو گیا آپ اس کے لوگ راچے کریں گے اس کے لوگوں راچے کریں گے وہ مہمہ کو پرابط کریں گے لیکن میرے پریوں ہمارے بہت ضروری ہے کہ یہ جو ساتھویں توری ہے بائبل بھیان کرتی ہے اس کے شبط کو جو سنے گا جو تیار ہوں گے وہ جو قبروں میں ہوں گے وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے جو جیوت ہیں وہ بدل جائیں گے لیکن اس توری کی آواز کو سننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آتما کے ابھی شیخ میں رہیں آپ ابھی تر آتما کے ابھی شیخ میں رہیں میرے پریوں کی بائیگل کے اندر لکھا ہے پرکاشت باقیہ ایک دیا ہے دس وچن کے اندر کہ میں دنوئی کے دن آتما میں آ گیا یہ ہونا آتما میں آ گیا اور جب وہ آتما میں آ گیا تھا اس نے کہا اور میں نے اپنے پیچھے توری کا بڑا شبط یہ کہتے سنا اس نے توری کا شبط سنا اس نے یحبہ کی آواز کو سنا اس نے یشو مسیح کی آواز کو سنا کب جب وہ آتما میں آ گیا میرے پریوں بائیبل بھیان کرتی ہے دس سکواریاں تھی پانچ مرک تھی پانچ سمجھدار تھی لیکن یاد رکھیں جب توری کا شبط ہوا تو سمجھدار ہی جن کے پاس کپیوں میں تیل تھا وہی دھولے کے ساتھ جا پائے جو مرک تھی وہ تتر بھتر ہو گئی میرے پریوں اور ان کے لئے بعد میں دوار نہیں کھلا جو آتما میں ہوں گے انہی کے لئے توری ایک بڑے کام کو کرے گا وہ اب انہاشی دشاں میں بدل جائیں گے وہ مہمہ رہی مہمہ میں بدل جائیں گے ان کی مہمہ امرتہ یگانی یک کے لئے ہو جائے گی جو پوٹر آتما کے پوٹر ابھی شیخ میں رہتے ہیں میرے پریوں اس بات کو متی چوبیس ادھیا اکتیس وچن کو اندر جواب پڑھیں گی تو وہاں پر یشو مسیح نے کہا کہ اور وہ توری کے بڑے شبط کے ساتھ اپنے سورگ دوتوں کو بھیجے گا اور وہ اکاش کے اس چھوڑ سے اس چھوڑ تک چاروں دشاؤں سے اس کے چنے ہوں کو اکٹھا کریں گے میرے پریوں جب یہ ساتھویں توری فوک کی جائے گی پرکاشت واقعہ 11.15 وچن کے اندر جو توری کا بیان ہے جب یہ ساتھویں توری فوک کی جائے گی سورگ دوت اس کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور وہ بادروں کے اوپر اٹھا لیا جائیں گے وہاں پر یشو مسیح کے ساتھ ہمارا دیدار ہوگا ہم یشو مسیح کے ساتھ ملیں گے اور اس کے بعد ہم یوگان یوگ کے لیے اس کے ساتھ راچھے کریں گے اس کی مہمہ میں رہیں گے ایک ہزار سال تک مسیح کا ڈھیرا اس کے لوگوں کے بیچ میں ہوگا میرے پیو وہ مریانکھوں سے سب آنسوں کو پوچھ ڈالے گا ساری پھیڑا کو ختم کر دے گا دکھ کو ختم کر دے گا اور ہم اس کی اپستیتی میں اس کے جلال میں یوگان یوگ کے لیے رہیں گے میرے پیو اسی بات کو پہلہ تسلونیا چارت دیا ہے سولہ وچن کے اندر لکھا ہے کیونکہ ادنوئی آپ بھی اس ورگ سے اترے گا اور اس سمیں للکار اور پدھان دھوٹ کا شبت سنائے دے گا اور یہ حبہ کی دوری پوکی جائے گی اور جو مسیح میں مرے ہوئے ہیں پہلے وہ جیوٹھیں گے تب ہم جو جیوت ہیں اور بچے رہیں گے ان کے ساتھ بادروں کے پر اپھالیے جائیں گے کہ ہوا میں ادنوئی سے ملے اور اسی ریتی سے ہم صدا ادنوئی کے ساتھ رہیں گے میرے پیو یہ باتیں بائبل بھیان کرتی ہے کہ یہ ہنہ نے درشن میں دیکھا سپرگ میں دیکھا کہ ساتھ بھی توری فوکی گئی اور جو چوڑی سپرچین تھے وہ چلا اٹھے کہ اب جھگت اور اس کا جو اچھے ہے وہ مسیح کا ہو گیا اس پرتبی کے اوپر ہمیں تھوڑے سے پل کا کلیش ہے میرے پریوں تھوڑا سمیں ہمیں مسیح کے نام کی گواہی دینے کے لئے کھڑے رہنا ہے لیکن اس کے بعد مہمہ انتقال کی ہے جیون انتقال کا ہے ارام وشرام انتقال کا ہے لیکن جو مسیح اس کے نام سے لگ جائیں گے اس کے نام کا انکار کریں گے اپنے جیون کے اندر پاپ اور برائی کر کے اس کے پبیتر نام کے اوپر دوش لگائیں گے ان کے لئے انتقال کی گھنونی سزا وہ ہمیشہ کے لئے نرکی آگ میں تھڑفیں گے میرے پریوں ہمیشہ کے لئے نرکی آگ میں اوہ کیڑے ان کا اوڑنا ہوں گے کیڑے ہی ان کا بچھونا ہوں گے کیونکہ رچے مسیح کا ہو جائے گا پربوتہ مسیح کی ہو جائے گی اور وہ یگوانی یگ کے لئے اپنے لوگوں کے ساتھ گیرا کرے گا اور رچے کرے گا میرے پریوں میں جب دانیل سات ادھیاہ ستائیس وچن کو آپ پڑھیں گے لکھا ہے تب رچے اور پربوتہ اتھرتی پر کے راجہ کی مہمہ پرمپردھان کی پرچہ ارثات اس کے پویتر لوگوں کو دے دی جائے گی اس کا راجے صدا کا رچے ہے سب پربوتہ کرنے والے اس کے ادھین ہوں گے اور اس کی آگیاں مانیں گے میرے پریوں جو بات ہم نے پرکاشت واقعہ میں سنی جو چوبیس پراشین بول رہے تھے جو نئی بات نہیں بول رہے تھے دانیل نے اس کے بارے میں پہلے ہی بمشروانی کر دی تھی دانیل نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا اور یہ سب باتیں تریوں کے پربی کے دن ہوگا لیکن بائبل بھیان کرتی ہے کہ ساتھویں مہینے کی پہلی تاریخ کو بائبل کے نسار ساتھویں مہینے کی پہلی تاریخ کو جو کی پرسو تھا پرسو کی شام سے کل کی شام تک تھا میرے پریوں ساتھویں مہینے کی پہلی تاریخ یعنی کی تریوں کے پرب کے دن یہ باتیں ہوں گی اس دن ساتھویں تریفو کی جائے گی اور رچے مسیح کا اور اس کے لوگوں کا ہو جائے گا چکریہ نے اس بات کے بارے میں کہا تب یہاوہ ساری پرتوی کا راجہ ہوگا اور اس دن ایک ہی یہاوہ اور اس کا نام بھی ایک ہی مانا جائے گا میرے پریوں یحبہ اس دن ساری پرتوی کا ساری کائنات کا سورگ اور پرتوی کا وہ راجہ ہے لیکن یاد رکھیں اس سمیں کیا ہوگا برائی کا سرودہ کے لئے فرداش ہو جائے گا برائی کو سرودہ کے لئے ختم کر دیا جائے گا ساری حکومتوں کو گنا دیا جائے گا یہاں تک کہ دوست کو بھی بطاکن کی آگ میں باد دیا جائے گا اور پھر ایک نیا اکاش ہوگا ایک نئی پرتوی ہوگی اور اس کے لوگ اس کے ساتھ ڈینا کریں گے اس کے ساتھ رہیں گے یگوان یگ کی ڈھاروکتہ یگوان یگ کی مہیوان لیکن اس پرتوی کے اوپر جب تک ہم دے میں ہیں تھوڑے یہ سمیں کا کلیش ہے میرے پریوں اسے ہس کے سہلیں اور پران دینے تک آپ مسیح کے ساتھ ایمان دارے ہیں بشواش یوگے رہیں جو مسیح کے ساتھ بشواش یوگے رہیں گے اس کے ساتھ انتقال کی مہمہ میں دھیرا کریں گے میرے پریوں یہ ساتھویں توری کے فوکنے پر ہوگا جب ساتھویں سورگ دوت نے توری فوکی یہ حبہ کا بڑا منورت جس کی وشہ میں پرتوی بڑے ہی سمیں سے بات چھو رہی ہے اس کے لوگ بات چھو رہے ہیں بڑات نہ کر رہے ہیں وہ بات پوری ہوگی میرے پریوں اور لکھا ہے جب ساتھویں سورگ دوت نے توری فوکی اوہ سولہ وچن کے اندر کیا ہوا لکھا ہے چوبیس پراشین جو یوہبہ کے سامنے اپنے اپنے سیاہ سن پر بیٹھے تے مو کے بل گر گئے اور یوہبہ کو ٹین بات کر کر یہ کہنے لگے ہی سرن شکتیمان ایلوہیم جو ہے جو تھا ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں کہ تُو نے اپنی بڑی سامرت کو کام ملا کر رچے کیا ہے انجاتیوں نے کرود کیا اور تیرا پرکوپ آ پڑا وہ سمیں آ پہنچا کہ مرہوں کا نیائے کیا جائے اور تیرے داز بھوشی وقت آؤں اور پویتر لوگوں کو اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں بدلا دیا جائے اور پرتوی کے بگاڑنے والے ناش کیے جائیں میرے پریوں لکھا ہے چوبیس پراشین بولکے چوبیس پراشین نے اپنے مکٹ جو ہمیشہ کے لئے چیوت ہے اس کے چھردوں میں رکھ دیا اس کو موکے بل گر کے ڈنوت کیا اور کہنے لگے ہیں سب شکتیمان تیرا دھنیواد حالیل ہویا تیرا دھنیواد کہ سچ میں رچے اب مسیح کا اور اس کے لوگوں کا ہو گیا ہے پرتوی جو بگاڑنے والی تھی پرتوی جو برائی سے بھر چکی تھی پرتوی جو پاپوں سے بھر چکی تھی اب اسے اس کا سروناش ہو جائے گا اسے ختم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ایک نیا آکاش اور ایک نئی پرتوی ہو میرے پریوں یہ باتیں اب بہت شگر ہونے والی کیونکہ جیسے جیسے دن بیٹھتے جا رہے ہیں اس کے آنے کا سمیں نکٹ ہوتا جا رہا ہے کسی بھی گھڑی کسی بھی شن وہ دوری کی آواز آپ بادلوں کے اوپر سن سکتے ہیں نیشو مسی نے کہا تم جاہتے رہو تم ساپ دھان رہو تم تیار رہو کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارا سوامی کس گھڑی آ جائے گا وہ کس سمیں آ جائے گا اس لئے میرے پریوں آج ان پہتر بچنوں کے دوارہ ہم سب کو ان باتوں کے پر دھیان لگانا ہے ہمیں جاہتے رہنا ہے ہمیں ساپ دھانٹ رہنا ہے ہمیں تیار رہنا ہے ہمیں ان بدیمان داسوں کے سمان ہونا ہے جو چاکتے رہتے ہیں اپنے سوامی کی بات جوتے رہتے ہیں کہ وہ کس گھڑی آ جائے گا وہ کس سمیں آ جائے گا میرے پریوں یہ ساتھے توری پوکی چاہے گی اور رچے مسیح کا اور اس کے لوگوں کا ہو جائے گا اس لئے ہمیں رات دل اپنے جیون کو پبترداؤں میں بھوزارنا ہے دھار رکتہ میں گزارنا ہے اسی کے کاموں میں گزارنا ہے تاکہ جب بھی وہ آئے ہم جاگتے رہیں ہم پراتھنا کرتے رہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برائی میں ہو پاپ پہ ہو اور مرک قواریوں کے نائی ہم یہی رہ جائیں میرے پریوں اس لئے آج ہم نے پبتر وچن سے ساتھ ساتھ بھی توری کی رہسے کے بارے میں سیکھا ہے ساتھ بھی توری کی اردھ کے بارے میں سیکھا ہے اور میں بشواش کرتا ہوں کہ ان بچنوں کے دوارا ہم نے بڑی آشش اور برکت کو اپنے جیون میں رسیب کیا میرے پریوں اگلے بھاگ میں ہم وچن کے سندوق کو سپرگ کے ادھر دیکھیں گے میرے پریوں اور میں بشواش کرتا ہوں کہ ہم بہت ساری آششوں کو برکتوں کو اپنے جیون میں رسیب کریں گے تو میرا ایشو مسیح ہم سب کے ساتھ ہو آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں